کہانی ایک لڑکی کی ایک دفعہ کا ذکر ہے سنڈریلا نام کی ایک سادہ اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی وہ اپنی سوتیلی ماں اور دو سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی سوتیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی اور گھر کے سارے کام اس سے کرواتی تھی اس کی سوتیلی بہنوں کو کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف اپنے فینسی لباس میں گھر میں گھومتی رہتی تھی وہ ہمیشہ سنڈریلا کے ساتھ لباس کی وجہ سے اس کا مزاک اڑاتی تھی ایک دن بادشاہ کی طرف سے ان کے گھر ایک خط آیا جس میں کہا گیا تھا کہ آج رات بادشاہ کے پاس محل میں آنا ہے اور اس کا بیٹا دی پرنس بیوی کا انتخاب کرے گا مملکت کی ہر لڑکی کو اگاہ ہونا چاہیے یہ پڑھ کر سب پر جوش ہو گئے سنڈریلا بھی محل پر جانا چاہتی تھی اس کی سوتیلی ماں نے اسے بتایا کہ وہ جا سکتی ہے اگر وہ اپنے تمام کام وقت پر مکمل کر لے وہ اپنی سوتیلی بہنوں کو محل کے لیے کپڑے پہنانے بھی مدد کرے سنڈریلا جتنی تیزی سے کام کر سکتی تھی سب کچھ کر سکتی تھی لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ بچا رہتا تھا آخر کار وہ مایوس ہو کر گھر میں ہی رہ گئی وہ اس قدر خمگین تھی کہ وہ باگ کی طرف بھاگی اور کہنے لگی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی کبھی نہیں میرے پیارے ایک آواز نے کہا جیسی سنڈریلا نے چھڑی کے ساتھ ایک چھوٹی سی عورت کو دیکھا اور ایک مہربان مسکرہاٹ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اس کی پری کارڈ مدر تھی وہ سنڈریلا کو محل میں جانے میں مدد کرنا چاہتی تھی وہ اپنے ہاتھ کی لہر سے اس نے سنڈریلا کو شہزادی بنا دیا اس نے اسے محل تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت نیا گاؤن شیشے کی چپل اور چمکدار سیاہ گھوڑے دیئے جانے سے پہلے پریوں کی دیفتہ نے کہا یہ جاتو صرف آدھی رات تک چلے گا اس وقت تک آپ کو گھر واپس پہنچ جانا چاہیے سنڈریلا جب محل میں داخل ہوئی تو ہر کوئی اس کی خوبصورتی سے حیران رہ گیا وہ محل پر سب سے خوبصور لڑکی تھی یہاں تک کہ اس کی ستیلی بینیں بھی اسے نہیں پہچانتی تھی خوبصورت شہزادہ بھی اسے دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگا باقی تمام لڑکیاں اسے بہت جلدی تھی کیونکہ شہزادہ رات پھر اس کے ساتھ ناچتا رہا وہ اپنے آپ کو اتنا محسوس کر رہی تھی کہ وہ تقریباً بھول گئی تھی کہ پریوں کی دیفتہ نے اسے اپنے جادو کے بارے میں کیا کہا تھا تاہم جب اس نے وقت دیکھا اور دیوی ماں کے الفاظ یاد کیے تو وہ جلدی سے محل چھوڑ کر بھاگ گئی اتنی جلدی میں شیشے کی ایک چپل جو اس نے پہن رکھی تھی قلعے کی سیڑھیوں پر رہ گئی تھی شہزادہ کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا بادشاہ کے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ محل کی ہر گھر میں جائیں اور اس لڑکی کو تلاش کریں جس کا پاؤں شیشے کی چپل میں فٹ بیٹھتا ہے جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے تو دونوں سوتیلی بہنوں نے چپل میں اپنے بڑے پاؤں رچوڑنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکی آخر کار جب سنڈریلا نے چپل ازمائی تو اس کا پاؤں شیشے کی چپل میں بلکل فٹ ہو گیا شہزادہ نے اسے محل کی رات سے پہچان لیا اس نے جلد ہی ایک شاندار تقریب میں سنڈریلا سے شادی کر لی اور وہ ہمیشہ خوش و خورم رنے لگے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ